تعلیم وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے ترقی کا سفر حصول علم اور فروغ علم کے بغیر جاری نہیں رہ سکتا یہ پیغام ہے نوجوانوں کے لیے سندھ کے علمی اور عدبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر پیر غلام نبی شاد جیلانی کا لگ بھگ تین دہائیوں سے محکمہ صحت میں ختمہ تنجام دے رہے ہیں اور مقدس پیش تب سے وابستہ ہیں کھیل کود اور شرارت بھرے بچپن سے لے کر ایم بی بی ایس کی تکمیل اور عمر عزیز کی ستاون بہاریں گزارنے کے بعد اب بھی انسانیت کی خدمت کو اپنا نسپلین سمجھتے اور اس پر عمل پیرا ہے میں ڈاکٹر پی غلام نبی شاد جیلانی ہوں جو میرا تعلق ہے خاندان جیلانیا لونی شریف جس کی خدمات برے صغیر ہند و پاک کے اندر بہت زیادہ ہیں مذہبی طور پر روحانی طور پر وہ تعلیم و تربیت کے حساب سے اور پارٹیشن کے بعد بھی پارٹیشن سے پہلے بھی میرا تعلق جہاں موجودہ نام اس کا ڈسٹر گمرکوٹ ہے اس کا ایک شہر مشہور کنڈری وہاں اعتدائی تعلیم حاصل کی پرائیمری اور سیکنڈری اور اس کے بعد میں نے میپور خاص میں شاہ لطیف کالج سے انٹرمیڈیٹ کیا علم دولہ اچھے سکورنگ کے ساتھ اور اس کے بعد میری میریٹ کے حساب سے جو ہے وہ پہلے لیاکر میڈیکل یونیورسٹی آف جہاں شہروں میں ابتدائی میری ایڈمیشن ہوں اس کے بعد میریٹ کی بنیادوں پر سن میڈیکل کالج جو میں مجھے اس پہ فخر ہے جو آج کل سندہ جناس سن میڈیکل یونیورسٹی کہلاتا ہے کراچی میں اس سے میں نے ایم بی بیس کیا انیس سو نوے کی میں میری ایم بی بیس کی تکمیل ہوئی کراچی یونیورسٹی سے ایفیلیشن تھی اس وقت سن میڈیکل کالج کی تعلیم اور عالی اخلاقی اقدار پر ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جلانی نے ہمیشہ سے زور دیا کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا علم و عدب آج بھی ان کا اوڑنا بچھونا ہے عمر کوٹ سندھ کے تعلقہ کنری کے علمی و عدبی گھرانے میں آنکھ کھولنے والے ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جلانی کے والد محترم پیر احمد شاہ جلانی کا شمار کنری کے معززین میں کیا جاتا تھا پیشے کے اعتبار سے وہ بھی طبیب، حکیم، متقی اور پرہزگار تھے انکساری، ملنساری اور فراغ دلی ان کا خاصہ تھی یہ عالی اقدار جلانی خاندان میں ورسے کے طور پر چلی آ رہی ہیں الحمدللہ میں مجھے فخر ہے اپنے شعر کے اوپر جس نے میری تربیت کی جہاں میرا جنم ہوا اور جہاں میرے نے تعلیم و تربیت حاصل کی ابتدائی اپنی اور یہ ہمارے خاندان کے حوالے سے میرے والد صاحب جو ہیں عزبی رامز شاہ جلانی وہ بھی پیشے کے اعتبار سے طبیب تھے اور روحانی سلسلہ ان کا تھا متقی پرہزگار تھے اور میری والدہ میرے والدین میرا ساتذہ کے میں مشکور و ممنون ہوں کہ جن کی دعاوں سے جن کی تربیت اور نشو نمہ اور تعلیم کی وجہ سے میں آج اس مقام پر ہوں ایم بی بی ایس کی تکمیل کے بعد ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جلانی کی محکمہ صحت سندھ سے وابستگی کو لگ بھگ انتیس سال بیت چکے ہیں صحت کے مختلف مراکز میں خدمات انجام دیں اور بطور بہترین ڈاکٹر کے اپنی پیشاورانہ صلاحیتوں کا لوہہ منوایا اپنے پیغام میں کہتے ہیں کہ تعلیم وہ روشنی ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے جس کا کوئی مقصد ہو اور منزل کا تائین ہو اس کو اس دور میں کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی اس کا مقصد اور منزل کو پا لینے کی جستجو کبھی سست نہیں پڑھنے دیتی بلکہ ان کے ارادوں کو پختگی بخشتی ہے اور حمد کو توانائی مہیا کرنے کا سبب بنتی ہے اس ملک نے مجھے شناخت دی اور اس ملک نے مجھے تعافظ دیا مجھے تعلیم دی مجھے تربیت دی اس ملک پاکستان کا مجھ پہ کرز ہے اس ملک پاکستان کا آپ نوجوانوں پہ کرز ہے اس ملک کا ہم سب پہ کرز ہے لہٰذا ہم اس کرز کو احسن طریقے سے اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم تعلیم کے زیور سے اپنے نسل کو اپنے آنے والوں کو اپنے آپ کو روشناس کریں کیونکہ تعلیم ہی اس کرز کی ادائیگی کا بہترین نعم البدل ہے دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں کے اخلاق اندہ تھے وہ ترقی کے اروج پر پہنچ گئیں مگر جب انہوں نے مادی اشیاء کی طرف دھیان دینا شروع کیا اور اس میں کھو کر رہ گئے تو ان کی ترقی کو زوال آ گیا میں اپنی زندگی کے مشاہدات اور تجربات کے حوالے سے یہی کہوں گا کہ جو میں نے زندگی میں اتار چڑاؤ دیکھے بہاریں خزائیں دیکھیں تعلیم و تربیت کے حوالے سے تو میں اپنے ملک کے پورے دنیا کے نوجوانوں کو ہونیاروں کو بالخصوص پیارے پاکستان کے نونیالوں کو ہونیاروں کو اور نوجوانوں کو میں خصوصا یہ دعا کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ محنت کریں تعلیم و تربیت ہنر سیکھیں کیونکہ تعلیم اور تربیت انسان کو فرش سے عرص کی طرف جہنے سفر کی طرف غامزن کرتی ہے تعلیم کے بغیر انسان بالکل اندھیرے کے اندر ہے سندھ کے معزز گھرانے سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ جلانی عدب کے مختلف شعبوں سے شغف رکھتے ہیں انہوں نے جہاں اپنی زندگی کے سفر میں اپنے بڑے بھائی پیر غلام رسول شاہ جلانی کی رہنمائی جبکہ کنری سے تعلق رکھنے والے اپنے محترم استاد سابق پی ٹی وی پروڈیوسر وفاقی اردو یونیورسٹی کے سابق پروفیسر سلیم مغل کا خصوصی ذکر کیا ڈاکٹر پیر غلام نبی شاہ کا اپنے خصوصی پیغام میں کہنا تھا کہ عالمگیریت اور مسابقت کے اس دور میں ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے طالب علموں کو چاہیے کہ پیشاورانہ زندگی میں کامیابی کے لیے روایتی شعبوں سے ہٹ کر بہتر مستقبل کے لیے نئے رجحانات کو بھی مدے نظر رکھیں مجھ کو بھی پڑھ کتاب ہوں مضبون خاص ہوں مانا تیرے نساب میں شامل نہیں ہوں میں